دوستو ویسے بھی ہماری ویڈیوز بہت یونیک اور منفرد ہوتی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں جن دو مرگیوں کی بات کرنے والے ہیں یہ دنیا کی سب سے انمول اور سب سے مہنگی مرگیاں ہیں ان کی قیمت جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس چینل پر نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈونگ تاؤ نامی مرگی کی یہ دنیا میں پائی جانے والی سب سے مہنگی مرگیوں میں سے دوسرے نمبر پر ہے اس کی قیمت پچیس سو ڈالر ہے جو کہ پاکستانی روپوں میں تقریباً چار لاکھ روپے بنتی ہے یہ مرگی ویڈ نام میں پائی جاتی ہے اور اس کا اتنا مہنگا ہونے کے پیچھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مرگیوں کا گھوشت دنیا بھر میں پائی جانے والی مرگیوں کی دیگر اقسام سے کہیں زیادہ لذیذ ہے ایک وقت تھا جب ان مرگیوں کی افزائش نسل صرف ویڈ نام کے شاہی خاندان کے لیے کی جاتی تھی یہ مرگیاں بہت کم انڈے دیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی افزائش نسل انتہائی مشکل ہے اور یہ بہت کم تعداد میں پائی جاتی ہیں یہ مرگیاں صرف ویڈ نام کے دار الحکومت ہنوئی کے قریب واقعہ ظلہ خوائی چاؤں میں پائی جاتی ہیں اور صرف ملک کے مہنگے ترین ہٹلوں میں ان کا گوشت سپلائے کیا جاتا ہے ان کی ایک منفرد خاصیت یہ ہے کہ ان کی ٹانگیں بہت ہی موٹی ہوتی ہیں جو ان کو باقی سب مرگیوں سے منفرد اور یونیک بناتی ہیں اسی وجہ سے اس مرگی کو ہاتھی مرگی یا ڈرائگن مرگی کے نام دیے گئے ہیں اس ایک مرگی کا وزن آٹھ سے دس کلو ہوتا ہے اور ایک سال کے اندر فل جوان یا تیار ہوتی ہیں اس نسل کی مرگیاں موسمی تبدیلی کے حوالے سے انتہائی حساس اور بہت جلد بیمار ہو جاتی ہیں ان مرگیوں کی موٹی ٹانگوں کی وجہ سے ملاب میں رکاوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت کم انڈے دیتی ہیں اب بات کرتے ہیں ایک اور بہت ہی یونیک مرگی کی جو آپ کو حیرانی کے سمندر میں مبتلا کر دے گی اس کا نام ایام سمانی ہے یہ مرگی دنیا میں پائی جانے والی سب سے مہنگی مرگی ہے اس کی قیمت پانچ ہزار امریکی ڈالر ہے جو کہ پاکستانی رپوں میں آٹھ لاکھ تیز ہزار رپے بنتی ہے اس مرگی کی جتنی قیمت ہے اسی لحاظ سے اس کی خصوصیات بھی بہت منفرد ہیں یہ مرگی اوپر سے لے کر نیچے تک پوری کی پوری کالی ہوتی ہے اس حیرت انگیز مرگی کا گوشت بھی کالا ہوتا ہے ان کے انڈے بھی کالے سیا اور انڈوں کے اندر موجود زردی زرد نہیں بلکہ کالی ہوتی ہے اس اعتبار سے اسے زردی کے بجائے کلدی کہنا زیادہ مناسب ہوگا حتیٰ کہ اس کا موں اور اس کی زبان بھی کالی ہوتی ہے انڈونیشیا اور تھائی لینڈ میں پائی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی یخنی پی لینے والے کبھی بیمار نہیں پڑھتے ان کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے اور یہ کبھی گھنجے نہیں ہوتے اس مرگی کے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہے جو اس مرگی کو کھا لے وہ کبھی بسر پر نہ پڑھنے پائے دوستو اب وقت ہے اے الودا کہنے کا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور کمنٹ میں ماشاءاللہ اور سبحاناللہ ضرور لکھ دیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا بہت بہت خیال رکھنا اللہ حافظ